یوکے کے اندر ایک فلم تیار کی گئی جس کا نام عربی میں سیدت الجنہ اردو میں خاتون جنت اور انگلیش میں دا لیڈی آف ہیون رکھا گیا نام تو کتنا خوبصورت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ صرف فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر وہ فلم بنائی گئی وہ فلم بیق وقت قرآن کی صداقت پہ بھی حملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ بھی حملہ ہے اسلام کی حقانیت پہ بھی حملہ ہے اصحاب رسول علیہ السلام کی ناموس پہ بھی حملہ ہے خود توہین رسالت بھی ہے اور توہین سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اور حد درجے کی ہے اور پھر امہات المومنین بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے بہت ہی غلط مواد اس میں شامل کیا گیا ہے کس نے تیار کی ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ویسٹ کی طرف سے مسلم ممالک کے اندر فساد پھیلانا ہے کیونکہ وہ جب ایک بھی کلپ اس کا چلا تو وہ آگ ہے اس کو اب ایک فرقہ کے لوگوں نے وہ پورا مواد فراہم کیا ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اس فرقہ کے کتنے بڑے بڑے لیڈر اس فلم کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور اسے محبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرار دے رہے ہیں اور اس فلم کو جو چلائے گا جو دیکھے گا جو پھیلائے گا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حاجتیں پوری کر دیں گی یہ فلم پورا اس کا جو مواد ہے یعنی جھوٹ سارے جس نے اکٹھے کیے وہ یاسر الحبیب نامی اس کو زاکر کہو یا کچھ اور کہو اس کا سب یہ اکٹھا کیا ہوا ہے وہی فرقہ جن کا وہ ایک مبینہ سرکردہ لیڈر ہے جس نے یہ سب کچھ کیا آج وہ پاکستان میں بڑی صفائیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مغرب نے کیا ہے یہ سب کچھ ویسٹ نے کیا ہے یہ وہی جو گستاخانہ خاکے بنانے والے ہیں یہ انہی کا سب کچھ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ سازش انہی کی ہے مگر اس سازش کا علاقار کون بنا ہے کس فرقے کے لوگ ہیں وہ اعلانیہ طور پر کئی سالوں سے اس فرقے کا مناظر بنا ہوا ہے اعلانیہ طور پر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یوکے میں برطانیہ میں بڑے بڑے بینر اور پوسٹر جن پر اسلام کی دو بڑی ہستیوں کا نام لکھا ہے جن پر سارے دین کا مدار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نام کے ساتھ ٹیررسٹ لکھ کے کس طبقے کے لوگوں نے احتجاج کیا وہاں پر وہ تصویریں سامنے ہیں وہ احتجاج کرنے والے کیا یہودی ہیں کرسچن ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں مجوسی ہیں پارسی ہیں نہیں وہ اسی فرقے کے ہیں جو آج صفائیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ مغرب کر رہا ہے ایران نے بھی تردید کر دی ہے فلانے بھی کر دی ہے فلانے بھی کر دی ہے وہ اتنے حمایت میں بولنے والے وہ کس زمینے اگلے ہیں وہ کس آسماسی اترے ہیں وہ کس فرقے کے پڑے ہوئے لوگ ہیں اس فلم کی اندر حوالہ جات جھوٹے کس فرقے کی کتابوں سے لے کر دیے گئے ہیں اس کا جواب کون دے گا آگ لگانے والے کون ہیں اور میں اب آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ جو چھبیس فروری دو ہزار نو میں گوجرہ کی سرزمین پر ساڑھے چھے گھنٹے گفتگو کی تھی یعنی جو آگ بجھائی ہم نے جھوٹوں کا جواب دیا ساڑھے چھے گھنٹے جو بکواس آج اس فلم میں ہے دلیڈیا فیون یہ سب بکواس اس فرقے کے زاکروں نے وہاں گوجرہ میں کیے تھے آئیے کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ان کی مجالس کے اندر وہ سارے بکواس کیے جاتے ہیں کہ فلانے دروازے کو آگ لگا دی سیدہ پاک کے دروازے کو فلانے دھکا دیا فلانے یہ کیا وہ کیا اگر ان کے چند وڈیرے صفائی دینا چاہتے ہیں تو پھر جن کا یہ جرم ہے پاکستان میں ان کو پیش کریں سب کو ان کی باتوں پر آج یوکے میں فلم بن گئی یہ جو دیاتوں کے اندر ہر جگہ آگ لگاتے پھر رہے ہیں آج یہ چند ان کے گروہ یہ کہہ کر کہ ہم تو سارے خلفاء قادم کرتے ہیں ہم تو اصحاب قادم کرتے ہیں ہم تو ازواج متحرات قادم کرتے ہیں یہ صرف زمون سے بولنے سے بات نہیں بنے گی جو آگ تم لگا چکے ہو اس ملک میں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو پیش کرو اور پھر آجی سناولہ بنو کہ ہمارا تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے اور اگر ہر ہر دیات کے اندر تم نے یہ تن کر رکھا ہے مسلمانوں کو صبح و شام سب وہ شتم کرتے ہوئے اور تم شیخین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ظلم ہوا وہ ظلم ہوا یہ سب کچھ جو تمہارے ذاکروں کی تقریریں ہیں یہی اس فلم میں ہے اگر وہ فلم ظلم ہے اگر وہ فلم کفر ہے اگر وہ فلم اسلام پر حملہ ہے اس کا مضمون جو لوگ کئی سالوں سے بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا اور جس نے لکھ کے دیا ہے یاسر الحبیب وہ معمولی ان کا بندہ نہیں کوئیت میں وہ رہتا تھا اور اس نے یعنی نماز کے اندر تک کی اس کی وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ نماز کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا اپنی نماز اس نے ریکارڈ کرائی ہوئی ہے یعنی جو توہین سیدہ پاک کی ہے کون ہو سکتی ہے کائنات کی خاتون کہ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف جھوٹے لفظ منصوب کر کے اور اپنی آواز کو آواز فاطمہ بنائے کون ہو سکتا ہے کہ فلم میں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار دیا گیا ہے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب اس سے کوئی آئی نہ نہ دکانے آئی نہ ساز میں نہ میری بز میں خیال میں یعنی سرکار کی تصویر تو بن ہی نہیں سکتی یہی تو جھگڑا ہے خاکوں والوں سے اگر خاموش اللہ علیہ نے منصوب کی جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو خود نہیں بول رہی ہیں خاکا ہے تصویر ہے زبان نہیں اور اگر ایک انسان جو نظر آ رہا ہے جو بول رہا ہے اور اپنے آپ کو محمدِ عربی شو کر رہا ہے بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے یہ ہے اس فلم کی اندر ابھی پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے یہ جتنا معلوم ہو سکا دلیل کی روشنی میں معلوم کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس فلم کے لحاظ سے پاکستان کے ادارے اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو پاکستان میں مکمل طور پر بین کیا جائے کوئی ایک کلپ بھی نہ چلے سوشل میڈیا پر اور جنہوں نے بنائی ہے وہاں بھی یوکے میں بھی اس کو بہن کروایا جائے اور جن لوگوں نے یہ جھوٹ اکٹھے کیے ہیں اور اسلام کی مقدس شکسیات کو دیشتگردوں کے روپ میں پیش کیا ہے اس فلم کی اندر اصحاب رسول علیہ السلام خلفاء راشدین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہ ایک ڈرونی سی صورت جو آگ لگا رہی ہے حد درجے کی یہ توہین ہے اس سے تو پورے قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ اگر انہی لوگوں نے قرآن اکٹھا کیا ہے تو وہ پھر قرآن حجت کیسے ہے دلیل کیسے ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے ہم امن چاہتے ہیں یہ بالکل معمولی ابتدائی آواز جو ہم بلند کر رہے ہیں حکومت اس کو نوٹ کرے اور جو ایسا فتنہ پاکستان کے اندر پھیلائے فوراں اس کا محاسبہ کیا جائے اور دیگر جو میں نے درخواست پیش کی ہے اس پر بھی غور کیا جائے اگر دو ہزار نو کے اندر جب ہم نے جواب دیا تھا اس وقت سے ہی ہمارا گلہ نہ دبایا جاتا اور جو یہ گند گھوڑ رہے ہیں انہیں دبایا جاتا تو اس کے اثرات غیر مسلم دنیا پہ بھی پڑتے ہیں ان کو جو کھلی چھٹی دی گئی ہے اور ہمیں مسلسل ٹارگٹ کیا گیا ہے اس وجہ سے ان لوگوں کی ہمتیں حوصلے بڑے اور آج وہ اتنی یعنی کروڑوں ڈالر لگا کر انہوں نے تیار کی اب وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے ڈالر لگے ہوئے ہیں کروڑوں ڈالر لگے ہوئے ہیں ہم بند کیسے کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں نہیں عربوں ڈالر یا جو کچھ بھی تم نے لگایا تم نے دشت گردی کی ہے اور تم نے امت مسلمہ پہ حملہ کیا ہے اور تم امن کے دشمن ہو یعنی یہ ویسٹ کے ہرکارے یوکے کی سلطنت کیوں ایسے فلموں کی چھٹی دی جاتی ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پر روزانہ کوئی نہ کوئی ابھی کتنے ہیں واقعات جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے